سلام علیکم آجی کیسے ہو ٹھیک ہو عید مبارک بہت بہت میری بہن کیسی عید تب بغیرت درزی ہے میرا سوٹ نہیں سیکھتی بغیرت نے پھر میں نے خود ہی میری بہن پرانا سوٹ نکالا وہ پینا ایسا زلیل کرتے ہیں میری بہن درزی تے چکر دکان کے اس کے مومشویز کے باپکے لگا ہے بار بار ان کو بھی بھیجتی تھی سیگل اٹھا دیتے جا دیتے سیگل اٹھا دیتے جا دیتے اب دیر ہون تاب دیر ہون بے خیرات میں 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 رہا سوٹ نہیں دیا اس کی دکان بند کروں گی دو دیکھنا تو میں بھی میں ہوں پھر دکان اس کی بند کروں گی بے خیرات کی میں اچھا شیر مانگا دوسیاں شیر کھاؤ گیا ہاں ہاں شیر کھا لیں گے کباب بھی لیا تم بناتی تیتا چھاؤ میں تو ویسی تمہرے کھانے کی دھتی مرید ہوں ہمممم، کم بخ تو درہ کم کھانا، پہلے بتا دی رہیوں گر نفاقتو کی طرح ٹوٹو کھانا دیکھتو گھر سے تھیلے کہہ رہی تھی کھا کے چلو مگر کھانا کھل میں دل پڑا ہوا تھا تب تو شیر کھالا، ممشا بیس، درہو، باجتوں کوشن نکان کے لیں گی بڑے درہو، کواب جو ہیں چکان کے لائے ہو، مدن مالے مطلوی کھلے ہو مدن مالے مرکھے مینی صرف آپ اگلی بڑے کیف بڑے مساجد بڑے دو دو کٹوری ہو گئی ہے اب رکھ دو نہیں تو ایسا کرو دونگا لگا لو موں کو دونوں کے دونوں باجی ایسی جلد زلیل کرتے ہیں گے یہ تمہارا تو گھر کا معاملہ ہے اسی لیے مکین نے ان لیے کے چاہتی ہوں میں اسی لیے ریشما کے ساتھ چلی جاتی ہوں یہ تو نہ شادی دیکھنا مہیت دیکھنا کچھ دیکھیں ایسے ٹوڑ جاتا ہے کھانے پہ اور گھر پہ کچھ نہیں کھانگے کچھ بھی نہیں کھانگے میری بہن بچوں کا زلیل کرنے میں ہما بچے سب سے آگئے تو کسی کے بچے آگئے نے ہما بچے سب سے آگئے ابھی ہما بچے اس بخیرت کو اتنے مہنگ میں مدرس میں بٹھا رہی ہوں میں نے اس کو اس دن کسی کے سامنے کیا میں نے کہا بڑے شباہ شفو سنا دو زہرہ سدہ دوہ سنا دو ایسے اس نے دات میچے ہے ایسے ہوت میچے ہے ایک لفظ میں پھوٹا موس ہے ماں باپ کو زلیل کرنے کے میری بہنی ہما بچے کو سارے پیت رہا تھے تو ماں بچے کیا کریں گے جو ہمارے بچے ہمیں زلیل کرتے ہیں نا 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 ہما بچے سب سے آگئے میں تو یہ کیوں گے تم سے ہماری آئی تھی آسیا باجی بچے کو بطا بیج بیس روپے ہی دی دے کہ گئی ریشما کو پچاس روپے دے دی اب یہ سب تو میرے سار ہوگا پھر میں نے ان سب کا مختہ پچاس پچاس دیے بتاؤ میرے پر پڑ گئی ایسی ہیں کہ ہمارے سرال والے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے گا یہ نہیں کہ ایک سوڑ بنا دے تھا ہماری ریشما کا اس کی شادیت ہے ہوئی ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہماری میاں کہنے لگا اوہی تم تو ہر وقت پیچھا پڑ گایتی ہو میری بہنوں کے میں نے کہا مجھے کیا پڑی ہے کہ پیچھا پڑنے کی اللہ اللہ سے میری توبہ میں کیوں پیچھا پڑوں گی ان کے ان کے حرکتیں ہی ایسی ہیں گی مگر اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں سنتا ہماری میاں بلکل ہی ان کا دن نہیں ہے گا بیٹے کباب کھا رہے آپ چٹنی کے سنگ بھو بھی گھر میں تو آپ کو شیر میں بھی میرچے لگ رہی تھی جب میں نے آپ سے کہا رہا تھا کیوں تم بکھا رہا ہے کباب ویسے تو کھاتے ہو میں نہیں کھاتا ہوں ممی چکن کے کباب مجھے نہیں اچھا لگتے با جی ان کو گھر کو چلا دوں گھر کو جاؤ بیٹے دونوں ہاں اپنی پلیٹے ساف کرو کچھن میں رکھ کے ہو جاؤ اٹھ کے جاؤ فوراں گھر کو جاؤ بیٹے ورنہ یہ ایسا راشن پانی دوں گی اگلی تک دے دوں گی ان کو سب سے پہلے ان کے ماں مو کے پاس بھیجوں گی ماں باپ کے بالکلی قابو میں نہیں ہیں گے مجھ سے تو درتا ہی نہیں ہے مجھے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہیں گے مجھے تو پجام میں ڈال کے پہن لیا ہے انہوں نے مختوں نے اور کائنات نہیں دکھ رہی کائنات بغیرت صبح سے وہ اور میری بھین وہ ہپو جھپو ایسی گھومتی رہ گی اس کو تو موکچ آئیے تیار ہونے کہ جلدی سے صبح گھلی پیشٹی پیشٹی لگا کھڑی ہو گئے پرستان کے بغیرت پرستان کے سو گئی اور آواز دے رہی ہوں بغیرت کائنات جھپو آنڈی آئی مین کی سلام کھرا کے آ رہی ہوں اچھی سیدھی اچھی ہے گی تمہاری بہت تمہاری کائنات ہماری ریشما بس یہ دونوں بچے اچھی ہیں گی باقی ان سب نوتا ناک بچے نے چبوا دی ہیں آنٹی جی آپ کو بھی اید مبارک آنٹی ایدی کے لیے ہیگا پرست آنٹی مشلل سے پیٹیس روپے ہو گئے میلن میں کو جاؤں گی سیٹ لے کے آؤں گی اور لیپیسٹک اس لیے بڑا زلیل کار بڑا آری کارا میری بہن آج باہر تیار ہو کے لیپیسٹک لے گئی تھی اور ہمارے محلے میں ایک لڑکی دیتی بڑی آفاتے اس نے ایسی چوٹیا نوچ کے دو موپے اس کے چانٹے لگا ہے واپس آگئے گنجی بڑی آفاتے لیں گئی تھی کھروں میری بہنہ تکرین کیا ہے اس کے متڈ گئے پینے نہیں اس نے کھلا تھا تھی ہمارے بچے دیکھ لیں مہمہ شاویز ہو گئے اور مہمہ لفید ہو گا ہے مہمہ کاشے میں وہ سب سہیں گا یہ بغیرہ کائناتی ہے اسی ہے میرے بہن پودی جب پو ہے آٹکڑے آرے میری بچے کائنات میں دے دوں گے آپ کو پندہ روپے میں کر دوں گے آپ کے پچاس روپے پورے ہیں میری لات بہت اچھے بچے ہی گی باجی تمہاری بہت اچھے بچے ہی گی میرے آئی کی تک کو آئی نہیں دے رہ گیا آپ کو پندہ روپے ہیں ہمارے بچوں کو ملی تھی دو ہزار روپے ہی دی ملی تھی ہاں سب کو ملا کے آرٹھ ہو کے آرٹھ ہو تو میں نے سوچا رکھ لوں گے اور ریش ماں کے لیے چاندی کی سرمیدانی لے لوں گے اس کی شادی کے لیے مگر بیچ ماں کوئی بچہ ہے میں نے اس میں سے نکال گے پچاس روپے دے دیا انکم بختوں کے ایسے پھیل پٹے مچائیں انہوں نے تو وہ بلاتے کاٹی گھر میں گھر میں ماتم کا محل کر دیا عید والا تھے امی تم ہر دفعہ یہی کرتی ہو امی پچھلی دفعہ تم نے سبزیاں حرید لی تھی بھائی آج کل کے بچے بڑے پیسے کے معاملے میں ویسے ہیں گے ہم کیسے تھے سیدھے سیدھے ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا ہماری ہمیں ساری ایدی لے کے رکھ لیتا ہماری تو اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی ہم پوچھ لیں ہمیں ہماری ایدی کا تم نے کیا کیا مگر آج کل کے بچوں کی سنگ نہیں کر سکتا تم ایسا نا بلکل بھی نہیں ایسی نہیں تو مگر آج کل کے بچوں کی سنگ نہیں کر سکتا تم ایسا